احتجاج میں سرکاری اور نجی املاکوں نقصان پہنچانے کا معاملہ مختلف تھانوں میں درج گیارہ مقدمات میں ایک سو اکیس افراد نامزد پولیس نے ساٹھ افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ انصداد دہشتگردی کی عدالت نے تحریک لبیہ پاکستان کے آٹھ کارکنان کو چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ملزمان نے مظاہروں کے دوران راستے بند توڑ پڑ کی اور پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا شادرہ موڑ پر ٹریفک کا شدی دباؤ ٹریفک سستروی کا شکار ہونے سے مسافروں کو مشکلات امامیہ کولونی بھاٹک شادرہ موڑ راوی پل پر گاڑیوں کی لمبی قطارے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا مسلم ریق نون نے اٹھارہ رکنی سینٹرل آرگرنائزیدنگ کمیٹی تشکیل لے دی احسان اقبال کمیٹی کی کنوینیر مقرر حمزہ شہباز، خواجہ آسیف، ساد رفیق، رانہ سناؤلا، رانہ تنویر حسین اور دیگر کمیٹی میں شامل نوٹفیکشن جاری مرکزی مجریس عاملہ تنظیم سازی پارٹی کو نشلی سطح پر منظم کرنے کیلئے اقدامات کرے گی بولو کارا میشا شفی کے خلاف حتق عزت کی درخواست پر سمات میشا شفی کے وکیل نے بحث کے لیے عدالت سے محلت مانگ لی سیشن کورٹ نے مزید سمات 21 نمبر دکھ ملتوی کر دی